آپ یہ بتائے گا کہ پورے پاکستان کے اندر یہ احتجاج کیا اور اس احتجاج کی آرمی خصوصی طور پر پاکستان آرمی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ایسا ہی ایک واقعہ وعدہ کراچی کے ایک لیڈر تھا علطاف حسین انہوں نے صرف نعرہ لگایا تھا تو اس بنیاد پر ان کی پوری پارٹی کو ختم کر دیا تو کیا یہ ڈومیسائل کا فرق نہیں ہے کہ کراچی کا ڈومیسائل ہے تو علطاف حسین کو لیس تو نعبود کر دیا اور عمران خان کا ڈومیسائل پنجاب پہ تو اس کو چھوڑ دیا گیا تو کیا اب علطاف حسین تو بھی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اس واقعے کے بعد دیکھیں یہ بات آپ نے جو آپ کے سوال میں ہے کہ جو مسائل کا فرق ہے اس کو میں مانتا ہوں اس لئے مانتا ہوں کہ میں بھی اسی شہر کا شہری ہوں اور میں نے خود ذاتی طور پر بھی کوٹوں کا سامنا کیا ہے میں کوٹوں میں پیش ہوا ہوں کبھی اتنی عزت افضائی اور اتنی محبت اور اتنا پیار اس شہر کراچی کی کوٹوں سے دوں میں نہیں ملا لیکن جس طرح عمران خان صاحب کو مل رہا ہے تو مسائل کا فرق نظر آتا ہے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ عرباب اختیار عدالتیں حکومت ایسا نہ محسوس کرائے کہ جو چھوٹے شہروں سے اپنے آپ کو لوگ چھوٹا نہ سمجھیں اس فرق کو مٹنا چاہیے انصاف اور حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے آپ نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے معیشت کو بچانے کے لیے کچھ کرتا ہوگا تو پی ڈی ایم جو جماعتیں بنی ہے انتحاد ہوا ہے سب لوگوں کو جماعتوں کا پاکستان کو معیشت بچانے کے لیے ہوا دا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولت میں اضافہ ہوگا دیکھیں معیشت کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پورا پاکستان پوری قوم ایک ہوتی ہے آپ دیکھیں جس دن سے اس معیشت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں ہم سب مل کے اس وقت سے ہی عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی فتنہ پھیلاتے رہے ہیں آج بھی جب آئی ایم ایف سے ڈیل کمپلیٹ ہو گئی تھی اور ہمیں امید تھی کہ اس ہفتے ہمیں قسط مل جائے گی تو پھر انہوں نے یہ والا سارا کام کیا معیشت پاکستان کی اس حکومت نے خراب نہیں کی معیشت کو تو آخری کنارے پہ انہوں نے اپنے ساڑھے چار سالہ دور میں پہنچا دیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اگر اسی طرح سے جو کہ ان کے عزائم ہیں اور اگر انٹرنیشنلی یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور افواج پاکستان کو خراب کرنا ہے تو اس کا پھر ہم سب کوئی مل کے مقابلہ کرنا پڑے گا اکیلے تو ہم نہیں کر سکیں گے جو آج نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں پہلے بھی انہوں نے کردار عدا کیا تھا اور آج بھی یہ وہی کردار عدا کر رہے ایک ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا کہ چائنہ کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا اور ان سے سبھی نے جا کے ریکویس کی تھی کہ پاکستان کی معیشت کا سوال ہے آپ دھرنا ختم کر دیں لیکن یہ دھرنے سے نہیں اٹھے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ بھی عمران خان نے لیا ہے دیکھیں جو بھی میرے ملک کو کسی بھی پڑوسی ملک میں نام لے کے کہتا ہوں اگر بھارت اور انڈیا کے کہنے پر اپنے عزائم اور اپنے ایجنڈے پر کھیلے گا اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عمران خان اس ایجنڈے پر چل رہا ہے تو بحیثیت پاکستانی بحیثیت گورنر نہیں بحیثیت پاکستانی میں عدالتوں سے بھی اور حکومت سے بھی یہ ریکویس کروں گا کہ ان کو غدار ڈیکلیئر کیا جائے ان پر بہن لگائے یہ ان کا سوال تھا نا آپ نے کیا کہا بھئی آپ بھی ساتھی بتا یہ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پڑوسی ملک اور یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ملک و بدناب اور مفاجی بارکان اور عملان اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو غلط ہونا چاہیے یہی چیز ہوئی تھی جب ٹی ایل پی کو اور اس کے بعد ان کے اوپر بھی بین لگائے گیا تاکہ انہیں سمجھتے بھی ہو کرنا چاہیے اور دوسری جانے جو اس طرح ان کا استقبال کیا گیا اور آپ نے بھی کہا کہ ججز نے اس طریقے سے کیا کہ آپ کی خلاف قانون میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ کاربائی ہونی چاہیے کہ کسی کو اتنی پیور دی جائے اور کسی کو بالکل بھی نہ دی جائے دیکھیں جو تینوں میرے بھائیوں نے سوال کیا اس کا جواب میں ایسے دے دوں کہ جس طرح فاجہ پاکستان نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا وہ دیکھا اور ایک بردباری اور ایک سازش کو ناکام بنایا اسی طرح آج حکومت کے سامنے بھی کیونکہ ان کو سارا پتا ہے کہ یہ سازش کی جا رہی ہے عمران خان اپنے پیروں پہ یہ سب نہیں کر رہا اس کے پیچھے بہت کچھ ہے انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان بھی بڑے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کو اس طرح کے حالات سے بچانے کے سارے آپشن موجود ہیں اور ضرورت پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی معیشت اس پاکستان کی سالمیت کو بچانے کے لیے آئین میں موجود تمام ہی شکوں کا استعمال ہو سکتا ہے شکریہ آپ بھی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ سازش کے تحرے حملے کر رہے ہیں یا ہفتالے کو پا رہے ہیں یا عوام کو حسار رہے ہیں تو عوام سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ سازش آخر وہ کہاں سے رہی ہے دیکھیں سازش تو میں سمجھتا ہوں آج تک صرف عوام کے خلاف ہی ہوتی رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے پچھلے تین دنوں میں جب پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو کور کر رہا تھا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گیس پانی بجلی کیوں نہیں آ رہا اور اب بھی صرف ٹی وی پر آپ زمان پارک اور کوٹ دیکھئے گا آگئی رات تک دو بجے تک لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں ان کے جو مسائل ہیں اور ان تک جو وسائل نہیں پہنچ رہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا جو کیوں نہیں چاہئے بس میرا خواہد سے چاہئے